مینس لننگ ریسورسز کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش امدید آج میں آپ کو کچھ ایسی طریقے بتاؤں گا جو بچے موسلی استعمال کرتے ہیں اپنے بورڈ اگزامنیشن میں چیٹنگ کے لیے تو یہ ہماری ویڈیو کیا ہے چیٹنگ ان بورڈ اگزامنیشن میں آپ کو طریقے بتاؤں گا کس طرح سے بچے چیٹ کرتے ہیں بورڈ اگزامنیشن میں میں آپ کو اس لئے یہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ ویڈ استعمال نہ کریں اور یہ کہ ہم ایکزامنیشن کو پتا ہوتا ہے کہ یہ طریقے بچے استعمال کرتے ہیں اپنی چیٹنگ کے لیے تو اس لئے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یہ والے طریقے آپ بلکل نہ اپنائیں اگر زیادہ اچھا طریقہ آپ کے پاس ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں کہ اس طرح سے آپ نے کبھی ایسے چیٹنگ کی ہوئی ہے یا پھر آپ کرتے رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو پہلا طریقہ بتاتا ہوں بچے کیا کرتے ہیں پہلا طریقہ most most common ہے یہ ہر بچہ almost ساری use کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو most obvious چیز ہے نا مطلب دیکھیں اگر ہم شمع چلائیں کینڈل چلائیں تو کینڈل کے اردگی دندہرہ ہوتا ہے باقی سارا اجالہ ہوتا ہے تو بچے کیا کرتے ہیں بڑا ایسی طریقہ پناتے ہیں کیا کرتے ہیں اپنے ہاتھ وغیرہ میں یہاں کہیں لکھ لیتے ہیں یا ادھر لکھ لیتے ہیں یا ادھر لکھ لیتے ہیں تو یہ پہلا most common طریقہ ہے��ż چیٹنگ کرنے کا بچے کرتے ہیں یا اپنے ہاتھ پہ لکھ لیتے ہیں یا اپنی کوئی اور جگہ پہ لکھ لکھ لیتے ہیں سیکنڈ طریقہ use کیا کرتے ہیں جو آپ کی roll number slip ہوتی ہے اس کے back side پہ لکھ لکھ لیتے ہیں یا بھی چھوٹا کرکہ ایسے لکھ لکھ لیتے ہیں تو یہ بھی most common method ہے بچے اس طرح سے چیٹنگ کرتے ہی کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں نہ کسی نے آپ کی roll number slip دیکھنے ہوتی ہے چیٹنگ کرنے کا بچے کرتے ہیں یا اپنے ہاتھ پہ لکھ لیتے ہیں یا اپنی کوئی اور جگہ پہ لکھ 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 لیتے ہیں سیکنڈ طریقہ ڈیوز کیا کرتے ہیں جو آپ کی اللہ نمبر سلیپ ہوتی ہے اس کے بیک سائٹ پہ لکھ 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 رکھ لکھ لکھ لکھrole اور نچہ دن پہ روجی تو یہ بھی موس موس کامان میٹھیڈ ہے بچے اس طرح سے چیٹنگ کرتے ہی کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں نہ کسی نے آپ کی رولنبر شلپ دیکھنے ہوتی ہے نہ ہی اس نے کسی نے ہاتھ وغیرہ اتنا چیک کرتے ہیں اس لئے یہ دو طریقے بچے موسٹی موسٹی استعمال کرتے ہیں اگر ہم لیجنڈز کی بات کریں تو لیجنڈز کی بھی آپ کو میں طریقے بتاتا ہوں کہ کس طرح سے وہ چیٹنگ کرتے ہیں ابھی تک جو میں نے بڑا کریٹیو آئیڈیا دیکھا تھا وہ میں نے ٹیشو پیپر والا دیکھا تھا انہوں نے کیا کیا ہوا تھا بچے نے ایسے ٹیشو پیپر کے پر لکھا ہوا تھا اپنا نیم دیکھیں اس طرح سے آپ لکھ بھی دو اس کے بعد بعد میں کیا کرو اگر یہاں پہ آپ کچھ لکھیں دیکھیں اس کے بعد یہاں پہ اس کو گیلا کر دیں اپنے ساتھ ایک ان سے بک لی ہوئی تھی اس نے اپنا پاٹر بوٹر لی تھی اس نے ایسے گیلا کیا تو سارا یہ ریز وغیرہ ہو گیا تو یہ بڑا اس کا کریٹیو آئیڈیا تھا کہ اس نے ٹیشو پیپر ہی بھی اجازت ہوتی ہے تو اس نے ٹیشو پیپر کے پر لکھے اپنا سارا جو جو اس نے لکھنا تھا اس نے بڑے اچھے طریقے سے ایسے لکھا ہوا تھا ٹیشو پیپر پہ دیکھیں یہ دیکھیں سارا اچھی طرح لکھا جاتا ہے اس نے ایسے پانی سے سارا دھو دیا تو یہ بھی بڑا اس نے کریٹیو اس کو میں کہوں گا یہ لیجنڈ کا طریقہ ہے اس نے کیا کیا جی لیجنڈز میتھرڈ اس نے کیا کیا پھر بھی مجھے بہت زیادہ کریٹیو لگا تھا فورت میں اس نے اس نے کیا کیا عام جس کو پچی بوٹی یہ سارا کچھ بولتے ہو اس نے ایسے پچی کے پر لکھے اس کو ایسے فولڈ کیا ہوتا راؤنڈ راؤنڈ کیا ہوتا اس طرح سے ایسے فولڈ کر کے ایسے گول کر کے اس نے کیا کیا وہ جو آج کل پہن آ رہے ہیں جس کے اندر آپ سروں سے انجیکشن سے انگ پڑتے ہیں اس نے اس کو ایسے اوپن کیا اس کے اندر آکے اور بڑڈ اگزیمنیشن میں کیا ہوا تھا تو یہ بھی مجھے بڑا اس کا کریٹیو لگا کہ اس نے اس طرح سے کیا ہے اور فیفت ہے فیفت آپ کو کہوں گا یہ الٹرا لیجنڈز ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ الیکٹرونک ڈیوائسز یوز کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں الیکٹرونک ڈیوائسز کے علاوہ دیکھیں جیسے کیلکولیٹر لاؤتا ہے تو کیلکولیٹر کو اتنا زیادہ موڈیفائی کر لیتے ہیں دیکھیں اگر الیکٹرونک میں کیلکولیٹر آپ کو علاؤ ہے تو کیلکولیٹر اتنے ٹائپس کے کیلکولیٹر ہے جس کے اندر پورا پورا question solve کر سکتے ہیں اور وہ answer بھی بتا دیتا ہے تو اس طرح سے میں mostly یہ بھی دیکھا کہ یہ بھی چیز use کرتے ہیں اب اکثر کیلکولیٹر ایسے ہیں جس کے اندر آپ کیمرہ لگوا کے آپ وہاں تسریری رکھے چوا سکتے ہیں تو اس طرح کے بھی ultra ultra legends پائے جاتے ہیں mostly ایک اومہ طریقہ میں نے کیا دیکھا وہ جو water bottle ہوتی ہے water bottle کے جو اس طرح پر لکھا ہوتا ہے جیسے آپ کوئی بھی brand لے لیں تو وہاں پر جو لکھا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں اس کو اتارتے ہیں اس کے پیچھے کچھ لکے اس کو واپس جبکا دیتے ہیں تو یہ بھی ultra ultra legends والے بچوں کا طریقہ ہے اس طرح کے طریقے لوگ استعمال کرتے ہیں اور دیکھیں اس طرح کے ساری checker examination کو examination hall میں بیٹھنے سے پہلے جب checking ہوتی ہے تو اس کو examiner کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں استعمال کی ہوئی ہیں تو یہ mostly mostly پکڑے جاتے ہیں اس کے علامہ میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا جس جو میں نے تھوڑے سے بچوں کو کرتے دیکھا اور آپ کہہ سکتے ہیں یہ market میں new ہے یہ نیا طریقہ دیکھیں market میں کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو دیکھیں یہ جو last طریقہ ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو legal بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں market میں new ہے بچے کیا کرتے ہیں اپنے ساتھ پیپر لے جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اپنی جیت پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو سب سے پہلے جب starting کا time ہوتا ہے تو آپ کے ہاتھ میں answer sheet آپ کو دے دی جاتی ہے یہ کیا ہے آپ کی answer sheet تو بچے کیا کرتے ہیں بچے کے پاس اگر کوئی paper وغیرہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اپنے سارے جو paper پر لکھا ہوتا ہے وہ answer sheet کے last page پر اس کو copy کر دیتا ہے اب کیا ہوگا جب اس نے ساری answer sheet پر copy کر دی یہ تو اس کا legal ہو گیا جو answer sheet پر ہے وہ پھر کیا کرتا ہے اس کو جا کے discard کر دیتا ہے پانی پینے کے بہانے تو دیکھیں اس سے کیا کرتا ہے وہ کہ اپنا illegal سے اپنے answer sheet پر سارا convert کر دیتا ہے اور answer sheet تو legal ہے اس کو تو روکا نہیں چاہتا کرنے نہیں دیتے مطبق کہتے ہیں ادھر جو لکھا ٹھیک ہے بانا چاہتا ہے تو اس طرح کے ultra ultra high legends جو ہیں ہمارے جو کیا کرتے ہیں جو اس طرح کا طریقہ جن جو سوچتے ہیں جو کرتے ہیں جس کو اپنی illegal چیزوں سے illegal بناتے ہیں تو وہ بھی آج کل پکڑا جا رہا ہے میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ کون سا بچا یہ چیز استعمال کا رہا ہے کہ آتے ساری جو answer sheet ان کو ملتی ہے سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں وہ جتنا بھی اس نے جو بھی لکھا ہوتا ہے سارا اس کے پر convert کرنے کی کوشش کرتے ہیں موسیقی dates بغیرہ ہی ہوتی ہیں کیونکہ dates بغیرہ اتنی وہ ہوتی ہیں مشکل ہوتی ہیں یاد رکھنی تو وہ سارے بچے ایک ترتیب سے لکھ لیتے ہیں to me یہ والا method یہ جو آپ کو paper دیا جاتا ہے آپ نے paper سارا لکھنا ہوتا ہے یہ میرے مطابق یہ بالکل فضول ہے ایسے بالکل نہیں ہونا چاہیے کیا جیسے ہر country میں ہوتا ہے آپ کو bubble sheet دی جاتی ہے صرف آپ کے 100 mc use ہوتے ہیں آپ نے وہ دیکھ کے solve کر کے آپ نے answer لگانا ہوتا ہے تو یہ best way ہوتا ہے check کرنے کا اور ہر چیز دیکھنے کا یہ جو آپ لکھتے ہو اس میں آپ کی presentation آ جاتی ہے اس میں اور دوسری چیزیں دیکھی جاتی ہیں جو یہ طریقہ بالکل میرے لحاظ سے بالکل فضول طریقہ ہے اصل طریقہ جو سارے country use کرنے ہیں وہ یہ والا طریقہ ہے کے علاوہ جب اس طرح سے آپ کو دی جاتا ہے تو ایک type of conceptual ہوتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے آپ اپنا سبجیکٹ ہون سا پڑھ رہے ہو کس طرح کا آپ کی تیاری ہے اور conceptual سے آپ ٹھیک بغیرہ لگا دیتے ہو اس کے علاوہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اتنے زیادہ آپ کو dates بغیرہ مطبع اتنی کرنی پڑتی ہیں dates بس میں آ جاتی ہیں لیکن mostly اتنی زیادہ نہیں آتی mostly conceptuals question آتی ہیں اکثر جو ہماری countries ہیں دوسری countries ہیں ان countries نے کیا کیا ہے آپ کو ایک یا دو پیپر most countries نے ایک پیپر کی آپ کو allow دیا ہویا ہے کہ ایک پیپر کے اوپر آپ کچھ پی لکھ کے جا سکتے ہو examination hall میں کیونکہ یہ بھی ماننے والا ہوتا ہے کیونکہ یہ سارا conceptual ہوتا ہے تو ایک پیپر آپ کا concept کو کیا کر سکتا ہے مطبع فارم وغیرہ آپ importance پہ لکھ سکتے ہو جس کو وہ انگریز کیا بولتے ہیں cheat sheet بولتے ہیں تو ایک دو cheat sheet آپ کو examination hall میں allow ہوتی ہے جس کے اندر different values لکھی ہوتی ہیں اور وہ values پڑھ کے آپ اس پر solve کر سکتے ہو تو یہ دوسری country یہ طریقہ solve کر رہے ہیں یہ طریقہ ازمارے ہیں لیکن جو asian country ہے انڈیا پاکستان اس میں یہ طریقے چلتے ہیں جو میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں تو اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگی like کریں subscribe کریں comment section میں لکھیں کہ آپ نے کونسا طریقہ کبھی use کیا یا کسی دوست کو دیکھا use کرتے ہیں تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے چپ کتہ چپ کبھی